بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے منظر کے بارے میں تو چلیے شروع وفات سے قبل مرض کی ابتداء سر کا درد جو کہ حضرت عائشہ کے ہاشوں مرض میں جب شدت آئی تب آپ حضرت محمد رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ ہیں آخری ایام آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر گزارے حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں بازووں سے دھام کر حضرت عائشہ کے گھر لے گئے آپ کی جائے وفات مدینہ ونورہ سعودی عرب میں ہوئی تاریخ تتبین چودہ ربیو الاول بروزی پت کو ہوئی اور آپ کی وفات کے وقت آپ کی نو ازواج متحرات حیات تھی وفات سے چار دن قبل نماز زہر کی ادائیگی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختصر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ خدا نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ خواہ وہ بندہ دنیا کی نعمتوں کو قبول کر لے یا پھر خدا سے ملاقات کر لے اس بندے نے خدا سے ملاقات کو قبول کر لیا ہے یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو پڑے کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ بندہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وفات کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بار بار خشیتاری ہو رہی تھی اور دن جیسے جیسے چڑھتا جا رہا تھا آپ کی بیچینی بھی ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لادلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بولی ہائے میرے بابا کی بیچینی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا تمہارا باپ آج کے بعد بیچین نہیں ہوگا پھر سپہر کے وقت آپ کو اپنی سن سرکتی ہوئی محسوس ہوئی تو ہاتھ اٹھا کر انگلی سے تین بار اشارہ کرتے ہوئے فرمایا بلر رفیق العالی اور اب کوئی نہیں وہی رفیق العالی یعنی اللہ تعالی درکار ہے یہ کہتے ہوئے ہاتھ مبارک لٹک آئے اور روح پاک عالم قدس میں پہنچ گئی مدینہ کی گلیوں اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرآن مچ گیا اور مسلمانوں کی آنکھوں میں دنیا ہندھیری ہو گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے اپنی تلوار نکالی اور بلند آواز میں فرمایا جو یہ کہے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی ہے تو اس کا سر کلم کر دوں گا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے تقریر فرما کر باقی صحابہ اکرام کو دلاسہ دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصل دینے میں جو صحابہ اکرام شریک ہوئے ان میں سے حضرت عباس حضرت علی حضرت فضل بن عباس حضرت قسم بن عباس حضرت اسامہ بن زید حضرت قوس بن خولانساری رضی اللہ تعالی اور شکران جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عذاب کردہ غلام تھے غصل مبارک کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عوض بن خولانساری نے اپنے سینے پر ٹیک رکھا تھا حضرت عباس حضرت فضل اور حضرت قسم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کروڑے بدل رہے تھے حضرت اسامہ بن زید اور حضرت شکران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پانی بہا رہے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصل دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانی اور بیری کے پتوں سے غصل دیا گیا غصل مبارک کے لئے حضرت سعید بن خسیمہ کے گھومے سے پانی موائیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں بھی اسی گھومے کا پانی استعمال کیا کرتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین عدد سوتی یمنی چادروں میں کپنایا گیا حضرت ابو تلہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہو دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر مبارک میں اتارنے والوں میں شامل تھے حضرت عباس حضرت علی حضرت فضل بن عباس حضرت قسم بن عباس حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نہوں حضرت عسامہ بن زید حضرت عقیل بن عبی طالب اور حضرت عوز بن خولانساری رضی اللہ تعالیٰ نہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری دیدار حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک میں مٹی ڈالنے سے پہلے حضرت مغیرہ کی انگوٹی قبر مبارک میں گر گئی جب آپ قبر مبارک میں انگوٹی نکالنے کے لئے اترے تو آپ نے اسی بہانے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار بھی کر لیا آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں موسیقی